انفیکشن کنٹرل سسائیٹی آپ کے لیے آپ کی صحیحت کے بارے میں مختلف مضامعین پیش کرتی ہے جس کے ذریعے آپ اپنی صحیحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ان مسائل سے بچ سکتے ہیں جو کے بیماری سے بیدا ہوتے ہیں زعبتیز اور روزے کے بارے میں ہم کچھ مفید مشورے آپ کو دینا چاہتے ہیں رمضان کے روزوں کے حوالے سے دبائی کے این ایم سی سپیشلٹی ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ اینڈ کرائنو لوجسٹ ڈاکٹر راودین محمود نے زعبتیز کے مریضوں کو مشورہ دیا ہے کہ ٹائپ ون زعبتیز کے ایسے مریض جنہیں دن میں کئی بار اپنا بلڈ شگر لیول چیک کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ان کے لیے روزہ رکھنا خطرناک ہو سکتا ہے اس لیے انہیں یہ مشورہ دینا چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھیں تاہم ٹائپ ون زعبتیز کے مریض اگر افتار اور سہر کے درمیان اپنی انسلین کی خراق ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہو جائیں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں ڈاکٹر علاؤدین ٹائپ ون ڈائپیٹیز کے مریضوں کو ایک خاص انسلین انجیکشن استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں جسے پیک لیس لانگ لاسٹنگ لانگ ایکٹنگ پیک لیس لانگ ایکٹنگ انسلین کہتے ہیں جس کا اثر 24 آورز یعنی 24 گھنٹے تک رہتا ہے دن میں کسی ایک مقرع وقت پر لگائے جاتا ہے اس انجیکشن سے مریض کے بلٹ شگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے تاہم ڈاکٹر علاؤدین یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں بہت دیر تک اثر رکھنے والی انسلین کی خوراک کو ستر سے اسی فیصد تک کم کر دینا چاہیے یعنی سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ تک کم کر دینا چاہیے اس زمن میں ایک دوسرا انجیکشن بھی دستیاب ہے جسے الٹرا شارٹ ایکٹنگ انسلین انجیکشن کہتے ہیں اس کا اثر دو سے تین گھنٹے تک رہتا ہے مریض کی غزائی عادت کو پیش نظر رکھتے ہوئے رمضان میں انجیکشن کی سفارش کی جائے سکتی ہے الٹرا شارٹ ایکٹنگ انسلین کی خوی یہ ہے کہ مریض جس وقت بھی کھانا کھائے یہ انجیکشن اسے لگائے جا سکتا ہے جب کبھی ٹائپ ون زیابتیس کا مریض زیادہ کھا لے تو یہ وہ انسلین کی خوراک بھی بڑھا سکتا ہے واضح ہے انسلین کے انجیکشن سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑھتا ٹائپ ٹو زیابتیس کے مریض کو ڈاکٹر علاودین محمود نے یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے اصل کھانے کی فوراں بعد دوائیں لے لیں یہ کھانا زیادہ تر لوگ افطار کے بعد کھاتے ہیں انہوں نے کہا ہے دواؤں کی خوراک کھنا انسار اس بات پر ہوتا ہے کہ متعلقہ شخص کس وقت اپنا اصل کھانا کھانا چاہتا ہے اور یہ افطار اور سہر کے دمیان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے لیکن اگر سہری کے وقت دواک آئی جائے تو اس کی خوراک آدھی ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ دوسرے دن کہیں ان کا بلیڈ شگر لیول گر نہ جائے ڈکٹر علاو دین محمود نے زیبتیز کے مریضوں کو مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو انہیں دن کے عوقات میں سخت ورجش یا بہت زیادہ محنت مشکت کے کاموں سے پرہیس کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہائپو گلائسیمیا یعنی ہون میں شگر کی سطح کم ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اگر یہ لوگ تراوی کی نماز میں شریک ہو رہے ہیں تو اسے روزانہ کی جانے والی ورجش کا متعبادل بھی سمجھنا چاہیے جو سہت بخش اور متعوازن غزہ رمضان سے پہلے کھاتے رہے ہیں اسے افطار اور سہری میں برقرار رکھنا چاہیے اور خاص طرح افطار کے موقع پر کاربوہائیڈریٹ اور چکنائی سے لپریز غزہوں سے پرہیس کرنا چاہیے امپیریل کالیج آف لندن کے ڈائیوٹی سینٹر میں میڈیکل اینڈ ریسرچ ڈائریکٹر کے فرائز انجام دینے والے ڈاکٹر مہاتسیر برکات نے کہا ہے کہ افطار سے لے کر سہری تک مسلسل کھانے پینے سے گریش کرنا چاہیے افطار کے موقع پر ہلکی پلکی چیزیں مثل کجور یا صوف سے روزہ کھول لیں پھر ایک گھنٹے بعد کھانا کھا لیں اور آخر میں سہری میں بھی ہلکی پلکی غزہوں پر مشتمل ہونے جائے اس دوران زیادہ سے زیادہ پانی پیئے لیکن شکر ملے شربت سے گریش کریں کیونکہ اس میں بلکوز کی سطح بڑھ سکتی ہے اور مریض کو اسفطال میں داخل کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے زیادہ تیز کی مریضوں کو جو دوائیں اور انسلین تجریز کی گئی ہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے انہیں بلڈ شگر لیول پر ہما وقت نظر رکھنا چاہیے اگر شکر کی سطح بڑھ جائے تو جسم میں پانی بہت تیزی سے کم ہو جاتا ہے اور زیادہ تیز کے ایسے مریضوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے انہیں رمضان میں تین ماہ قبل خون میں گلوکوز کی سنگین کمی کا سامنا کرنا پڑا تھا جن کا بلڈ گلوکوز لیول اکثر وہ بیشتر کم رہتا ہے وہ مریض خاص طور پر زیادہ تیز ٹائپ فن کے مریض جو اپنے مرس پر اچھی طرح قابون پانے میں ناکام رہے ہیں انہیں رمضان سے تین ماہ قبل ڈائیبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کی شکایت رہی اور انہیں بھی روزہ نہ رکھنے کا مشرع دیا جاتا ہے